بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم الغاؤس 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 ادرکنا 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 اسعات اسعات اسعا العجل 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 برحمتك یا الرحم الرحمن بحق محمد و آلہ تاہرین ممکن حد تک بلند صلوات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللذی کانا موجوداں قبل حدوث الاشیاء و جب کباد فنح الاشیاء بالصلاة والسلام علی رسول کریم و خاتم نبیجین ابل قاسم محمد والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علیہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیین المظلومین الماسومین اللذینا ازہب اللہ انہم الرجسا و تحرہم تطیرہ و لانت اللہ آدائهن و منکری فضائلہن من یومنا حضر الیوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانه فی محکم کتابه المجید و فوقانه الحمید و قولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تلکل ایام و ندابلہ بین الناس سلوات پڑیے بلند جتنی 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 اپنی دعاوں کی قبولیت چاہتے ہیں اتنی بلند سلوات پڑیے برادر محترم حنیث شاہ صاحب کی توفیقات خیر جو زاکرین مجلس آدھا میں حاضر ہوئے یا جنیح بھی ہونا ہے ان کی معرفت کے لیے اور سب سے بڑی دعا وہ دعائیں جس کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں زمین کے رب نورِ قبریہ بقیت اللہ العازم شریک القرآن یومِ جمعہ وارث زمان کے ظہور کے لیے مل کر بلند آواز سلوات پڑیے آج کی صفحہ دائے صفحہ انتدار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلق و قائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیبِ نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرتمندوں کے دلوں میں موجود حرارتِ ولایتِ امیر کے وسیلہ سلوات درخواست پودان ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہِ غیب میں وارثِ کعبہ کی حیثیت سے موجود ہیں کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر العمور اپنے رخ سے حجابِ غیبت ہٹائے اور باگر مینار کے اللہ کے گھر کی چھت پر غازی کا پرچم لہرہ کے کائنات کو سمجھائے کہ کعبہ کل بھی ہمارا تھا کعبہ ہاتھ واشکر ہاتھ 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 آپ جی آئیں جی آپ سلامت رہنے مالک ہم سب کی پہنے مستقاف خواہدے ہیں نارا تکویر نارا رسالہ نارا آجائی معزز و محترم مومنین کرام اور وہ افراد جو مومن ہونے ہیں مجلس ادا آپ کے مقدر میں تھی واللہ نے یہ رزق آپ کو عطا کیا عصر رزق یہی ہے جسم کا رزق اور ہوتا ہے روح کا رزق روح کی غزا موسیقی نہیں روح کی غزا موسیقی نہیں روح کی غزا وہ ہے جو جسم میں آنے سے پہلے بھی روح کی غزا تھی بسم اللہ جسم میں آنے سے پہلے بھی جو روح کی غزا تھی اور جسم سے نکلنے کے بعد بھی جو اس کی غزا ہوگی اور کچھ روحیں پچتائیں گی کاش ہم جب جسم میں مقیب تھی تو وہ غزا لیتی جو قبر میں ہمارے کام آ جاتے واپس روح کی غزا کے لیے بسم اللہ مجلس آدھا میں کوشش سے نہیں کاوش سے نہیں ایک بہت پرانی تاریخ ہے اس مجلس آدھا میں حاضری کی جس جس روح میں لبین کہا ہے وہ ہاتھ باندھ کے جسم نماز پڑھے تو روح اسے ذکر حسین میں لے آتی آپ نے گوھر نہیں کرنا جسم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے تو روح اسے ذکر حسین میں لے آتیا اور جس نے علمِ اروہ میں علست کی آواز پر ولایت کی گواہی نہیں دی وہ ہاتھ کھول کے بھی پڑھے تو روح مضاہ مت کرتی ہے کہ تشہد میں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہمیں آپ سلامت آپ کی زندگی بہت شکریہ علیکشان کے علماء سجابہ ہی شکریہ حالاری اللہ 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 بس میں ایک ادارش کروں گا کہ آپ جو جوانان ملت ہیں بزرگوں کی سرپرستی میں اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں صفوں میں اتحاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذہنی انتشار بکھری ہوئی فکریں قوم ہونے کی نشان نہیں کرتی حجوم ہونے کی علامت ہوتی ہیں ہم حجوم نہیں ہیں ہم ایک قوم ہیں حجوم نو لاکھ میں ہوتا ہے آپ نے دور نہیں فکران مکمل کروں گا تو جو بندے صبح سے مجلس میں نہیں بولے وہ بول نہ سکیں لیکن لطف ضرور لے لیں گے وہ جو نو لاکھ میں ہوتا ہے بہتر وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے چراغ بج جائے اور وہ اٹھ کر نہیں جاتے وہ قوم ہے اسے قوم کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھے سنویں بہت توجہ سے سنویں بڑے غور سے سماد فرمارے بار بار توجہ کہنے کی ضرور بھی نہیں بچوں کو میں اس لیے نہیں کہتا کہ ان کی جگہ بدلتے یا انہیں چھپ کر والے یا انہیں مجلس سے اٹھا دیں وہ اس لیے کہ یہ بڑے خوش نصیب بچے ہیں جو مجلس اعضاء میں ہی بڑے ہو جاتے ہیں اب انہیں کہتے ہیں کس ماحول میں پلتے ہیں یہ مجلس اعضاء کے ماحول میں پلتے ہیں ان کی مائیں انہیں لنگر سے گزائیں دیتی ہیں اور لنگر سے ملی ہوئی گزا کے بعد توجہ ورمائیے گا لنگر سے ملی ہوئی گزا کے بعد اگر کوئی لشکر یزید میں بھی جا بیٹھے تو آخری رات حسین بلا لیتے سلام ہوتا ہے لندگی آپ بہت شکریہ جی بسم اللہ جلدی بیٹھے جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آگیا تھمجیک کبری آئی کے پہرے میں آگیا جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آگیا تھمجیک کبری آئی کے پہرے میں آگیا بللہ کے پاس بطول کی تازیب کے سبب اور پت قدے سے تکلا تھا کاب میں شاہ آشق شاہ آشق شاہ آشق ادھر امنا مری انام دو اس کو انام انام ضرور دینا یاد سے اس پچھے پہ انام دینا بڑا اچھ تلف فض بڑی اچھی عبائی یہ دیکھیں چند سال کا بچہ مجلس شبیر میں بیٹھا کتنے اعتماد سے اٹھ کے مصرے پڑ گیا اس کا مطبع ہے کہ جب تعلق حسین سے ہو تو پھر عمر بڑا فرق نہیں کوئی چند سال کا ہو کوئی سو سال کا ہو کوئی اسی سال کا ہو تو آپ مقدر سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتحاد برکار رکھنا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں ذکر پہ نظر رکھ رہا ہے ذاکر پہ نظر نہیں رکھ رہا ہے حالات بدلتے رہتے ہیں قوموں میں وقت ایسے آتے رہتے ہیں جب ان کی فکری آزمائش ہوتی پھر پتہ چلتا ہے وہ کس طرف کھنے ہیں ہاں ایک بات یہ میں ضرور کہوں گا میں اشارتا بات کرنے کیونکہ لائیو جاری ہوتی ہی ہماری مجالس میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات ہو جیسے کوئی مخالف آپ مقصد کے لیے اس کنال کھلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں پڑھنے والوں سے بھی کہوں گا ان سے کہوں گا کہ غلیز برتن میں پاکیزہ چیزیں نہ ڈالیں غلیز برتن دیکھیں ویسے تو مومن مومن کے برتن میں پانی پی لیتے لیکن عموماً لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ وبائی امراض جھوٹے برتن میں جھوٹا کہتا جھوٹے برتن میں لوگ پانی نہیں پیتے تو مجھ پہ لوگ اعتراض تو کریں گے یہ کیا کہہ رہا ہے وہ بندے مقصر کی قومت بھی لگا دیتے حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں مقصر کیسے کہتے جانتی نہیں انہیں غبر نہیں ہے کہ مقصر کسی کہتے کئی بندے مقصر ہوتے کئی کاسر ہوتے کاسر اور ہوتا ہے مقصر اور ہوتا کاسر سمجھا دیتا ہوں یہ بچپن میں درخواست لکھا کرتے تھے میرے ہم عمر جانتے ہیں کہ اب تو انگریزی میں لکھی جائی ہے وہ درخواست لکھتے تھے ہم بخدمت جناب ہیٹ ماسٹر صاحب معتبانہ مزارش ہے کہ بندہ کو رات سے بخار ہے لہذا اسکول حاضر ہونے سے کاسر ہے اگر تو بخار ہے تو پھر بندہ کاسر ہے اور اگر درخواست جھوٹی ہیں سمجھا نہیں بات اگر تو بخار ہے تو بندہ کاسر ہے اگر درخواست چھوٹی تو پھر مقصر ہے جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی جس بندے کو خبر ہی نہیں کہ علی نے ٹھوکر ماری اور مردہ زندہ کر دیا وہ ہے کاسر اور جس نے سن لیا اور پھر اس نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر کاسر نہیں جوٹے برطن میں بندے پانی نہیں پیتے میں زاکرین سے گزارش کر ہوں کسید پڑھے لیکن یہ پاکیزہ ولا کا مشروب ہے آل محمد کی مطاب اسے کسی ایسے برطن میں نہ نالیں جو پہلے کہی استعمال ہو گیا میں اشارہ سے بات کروں کھل کے بھی کر سکتا جو پہلے کہیں استعمال ہو گیا اس میں نہ ڈالیں بس سمجھ گئے بات مقصد تو سمجھا نہیں اس میں نہ ڈالیں جو پہلے خود محنت کر لیں طرز بن جاتی ہے اللہ جب آواز دیتا ہے ضبور پڑھنے کے لئے اور اللہ کی دیومی آواز پہ جب ضبور پڑھی جاتی تو پھر اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے ہیں اور جب اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے تو پھر طرز بھی دے دے گا جس میں آواز دی ہے وہ طرز نہیں دے سکتا بس اپنی سبوں میں آپ اتحاد رکھیں پروپیگنڈے سے آپ نے متاثر نہیں سوشل میڈیا کا زمان ہے اور یہ ایک ایسے میڈیا ہے جس پر جھوٹ بھی ہے اور کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا سچ بھی ہے تو بس آپ نے اس سے بچ کے رہنا جوانوں نے بلخصوص بچ کے رہنا مجلس عذا میں اپنی روحانیت کے لئے شریک ہوں پسند اور ناپسند کی بنیاد پر مجلس عذا میں شریک نہ ہوں کیونکہ یہ حسین کا دروار ہے میرے مولا حسین کا دروار ہے اور حسین اس سخی کو کہتے ہے جو مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے آپ کے اٹھوے ہاتھ سلامت رہے جو مانگنے والوں کو بانٹنے والا کریم کربلا کا ذکر فرمایا کیونکہ میرے مولا کی آمد کا مہینہ ہے شابان اور یاد رکھنا یاد رکھنا وہی توجہ فکرہ میں کہنے کے بعد چک بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا اگر شابان میں حسین نہ آتے تو رمضان تقوی کا نہیں یاشی کا مہینہ ہوتا آپ سننے آباد سارے ہاتھ نہیں اٹھے بہت شکریہ ایسی باتیں بھی آپ سننے اگر شابان میں حسین نہ آتے تو رمضان تقوی کا مہینہ نہ ہوتا کہ اس میں بندے روزے نہ رکھتے اس میں آیاشی ہوتی یہ شابان ایسا مہینہ ہے جس کے مطلق نبیوں کے سلطان نے فرما شابان شاہری شابان میرا مہینہ تو میں نے سرکار دو عالم کی بار کا سرکار آپ تو ربی الول میں تشریف لائیں اور آپ فرما رہیں کہ شابان میرا مہینہ ہے سرکار نے فرما ربی الول میں میں ایک بار آیا ہوں شابان میں بار بار آیا ہوں جو ہاتھ میں اٹھا شابان میں بار بار آیا توجہ کرمائی دو تین فکر فضیلت کے مجھے کہنے ہیں زیادہ دیر مجھے نصائب عرص کرنا آپ کی خیرپ شابان کی کچھ تاریخیں ایسی ہیں یکم تین چار پانچ ساتھ گیارہ پندرہ یہ خوشیوں کی تاریخ ان میں ہوتے ہیں جشن لیکن جشن بھی آل محمد کا ذکر ہوتے نوجوان میری بات سننے داد بے شک نہ مین لیکن بات سمجھئے گا یہ ہماری عید کا دن ہوتی ہاں ہاں تین شابان بھی عید ہے چار شابان بھی عید ہے پانچ شابان بھی عید ہے سات شابان بھی عید ہے گیارہ شابان بھی عید ہے یہ ہماری عید کے دن ہے اور یاد رکھنا نماز عید کی بھی ہو تو ناچ کے نہیں پڑی جاتی آپ نے کہ کئی بندے میں حسوس کر گئے ہوں گے شاید مل کے بولو جی جی آپ آپ سلام بت رہیں نماز عید کی بھی ہو تو نماز کی ہی طرح پڑی جائے گی اور یہ جو یکم شابان ہے یہ میں ایسا انوان سمجھتا ہوں مجھ سے بندے کہتے ہیں یکم شابان کا جشن پڑھنے کے لئے تو میں بالکل انکار کر میں ان سے کہتے ہیں مجھ سے نہیں پڑھا یہ علی کے پڑھنے کا جشن جن صاحبان مارے 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 میرے پڑھنے کا جشن ہے میں کیا پڑھوں کہ کون آیا کہاں آیا کس طرح آیا اور پھر میں یہ نزول ظہور ان بحثوں میں پڑھتا ہی نہیں میں میں نوجوانوں کو بھی منا کرتا ہوں کہ نزول ہے ظہور ہے بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں چھوڑے یار اس جھگڑے کو کیوں اس بحث پڑھ کے ہو کہ نزول ہو ہے یا ظہور ہو ہے اگر آپ نزول پہ آپ کو اتراز ہے تو اس میں میں ایک فکرہ کہہ جن بندوں کہتے اللہ اگر بھی مذکر ہے مرد ہے جنازے تو پڑھتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ یہ تیرے بندے کا بیٹا یہ تیری کنیز کا بیٹا پانچویں تکمیل شیعوں کے جنازے میں ہوتی ہے اور یہ فائدہ ہے علی مان نے کہ مائیں اللہ کی کنیز میں بن جاتی ہیں کھوڑے بندے ہاتھ پھارے باتیں تو یاد رکھنے والی مائیں اللہ کی پھر آپ کہتے ہیں یہ تیری طرف نازل ہو رہے میں وہ مولوی جو کہتے نا علی کا نزول نہیں ہوا میں اس کا گھرے بان پکڑ کے جنجور کہنا چاہتا ہوں تو اپنے مردے کو سامنے رکھ اللہ کو کہتا یہ تیری طرف نازل ہوتا ہے تیرا مردہ بھی نازل ہوتا ہے اور اگر ہم کہیں کعبہ میں علی نازل ہوا میری بات سمجھ آئی اس سے مذنی دلیل میں کیا دوں تو آپ تو معلول کہتے لیکن اس پہ ہمیں جھگڑنہ نہیں جھگڑنہ اس لیے نہیں ہے کہ جس گھر کے دروازے کی دہلیز پر سجدہ کر لیا جائے پھر اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتے پھر آپ اس بیعث میں نہ پڑھیں میں یکم شابان میں تین شابان پہ چند فکر آپ کو سناؤں گا پھر اس کے بعد نہ سائد پڑھتے ہیں غرور آپ نے نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا کوئی ذاکر ہے کوئی بانی یہ مجلس ہے مجلس کروار رہے تو اس بات پہ غرور نہ کرے کہ میں نے اتنے بندے پڑھ گھرور اللہ کو پسک نہیں فرشتوں میں کوئی بیٹھا تھا سر نہیں آ دیتے فرشتوں میں کوئی بیٹھا تھا کہتے ہیں فرشتہ تھے میں نہیں مانتا میں کہتا ہوں بیعث کرلو فرشتہ نہیں تھا جن بھی ترقی کر کے بیٹھ جاتے اکیلا جن فرشتہ وہ تخلیق ہوا تو سجدے میں چلا گیا اپنے پاروس نے نہیں دیکھ اللہ نے پاروس کے بڑے رنگین بنائے بڑے منقش پر وہ سجدے ہی نہیں تھا کبھی اپنے پروں کو دیکھ ہی ایک دن سجدے سے سار اٹھایا پروں پر نظر پڑی تو مو سے نکل تکبر آگیا اور اللہ کو تکبر پسند نہیں بندوں کا غرور اللہ پسند نہیں کرتا لو جو بندہ صبح سے نہیں بولا لنگر کھا کے آیا تو زمین پکڑ کے بیٹھے اللہ کو بندے کا غرور پسند نہیں ہے یہ ذہن میں رہے تو بس ایک فکرہ سن لو میدان تک خندق کا علی چلے گئے تھے عمر اپنے عبد وط کی گردن کٹ گئی تھی جب علی عمر اپنے عبد وط کو قتل کر چلے تھے تو جو گردن چھکی تھی ان میں سے ایک گردن اٹھ گئی اور اس نے آواز دیکھے کہ رسول اللہ دیکھیں میدان میں علی غرور سے چل رہے رسول نے روح سارا بار اللہ کو غرور پسند اور خطرہ سواہ کر لیا غرور پروں پر حکم پروردی گار ہوا جبرائیل جی رب جلی فرمایا اس کا وہ پر نوچ لے جس پہ اس میں غرور کیا جناب جبرائیل نے نوچ دی فرمایا تاریخ جزیرے میں پھینک فترس ارز کرنے کا پالنے والے غلطی تو ہو گئی توبہ نہیں ہو سکتی غلطی یہ ہو جاتی ہیں پھر توبہ کے وقت ہوتے ہیں توبہ نہیں ہو سکتی حکم پروردی گار ہو سکتی یہ توبہ پالنے والے تو پھر ہو جائے فرمایا ابھی نہیں مالک کب ہوگی فرمایا انتدار رب رب لز کب تک فرمایا تب تک جب تک سارے عرش والے فرش پہ اتر نہ جائیں کیا کہنے آپ آپ نے حق ادا کر دی جب تک سارے عرش والے فرش پہ اتر نہ جائیں سوچ نہیں لگا جی زندہ مردہ بیش اللہ سلوات پڑھتو ایک شرماتے سلوات زور سے پڑھتو فرمایا جب سارے عرش والے فرش پہ اتر جائیں سوچ نہیں لگا پھر تو قیامت کے دن میں نے سن رکھا ہے قیامت کے دن سارے عرش والے فرش پہ آگئے جزیرے میں پینک دی رہ گئے میں دیکھ رہا ہوں کہیں کہیں نا یہ مولا آپ کو اس سے بھی اچھے موبائل لیکن تھوڑی دیر کے لیے انہیں سائلنٹ پہ لگا کے بند کر کے مجلس عدام میں جیب میں ڈال لیا کہیں یہ وہ ملک نہیں ہے جس میں نماز پڑھتے ہوئے رنگ ہو جائے تو بند جیب سے فون نکال کے کہتے آنا آسلی تھوڑی دیر کے لیے نا اسے جیب میں رکھے مولا سے رابطہ رکھے تھوڑی دیر کے لیے یہ میسیج بند کرتے تو جو مرمائی انہیں قیامت کے دنی سارے عرش والے فرش پھینک دی جائے وقت گزر گیا فکرہ مجھے کہنے وقت زائم ہی کرنا آپ وقت گزر گیا کہ اللہ کے ہاتھ میں زمین سے مٹی کی مٹھی اٹھائی پھر اس مٹی کی مٹھی میں بطول کے اک مہر پانی کا اترا ہوا صدقہ ڈالا جی بسم اللہ اسے گودا اسے مجسمہ بنایا اسے سکھایا اس میں روپ ہوں کی اسے سجدہ کروایا آدم بنا کے زمین پہ اتارا آدم زمین پہ آگئے پھر آدم چلے گئے آدمی آنے لگے آدم کے بعد آدمی پھر ادریس پھر شیس پھر نو وقت گزرتا رہا کسی پہ نار گلدار ہو گئی کسی کے گردن پہ رکھی ہوئی چھوڑی کی دار حیات کے دارے میں بدل گئی پھر جناب مریم کو محمد کی بیٹی کی کلیزی کے سلے میں بطول بنا دیا گیا مردی اپنی کو چاہے بولو نہ بولو میں پھر جاؤں گا پھر مریم کی آگوش کو رہل روح اللہ بنایا گیا جناب عیسی زمین پہ آگئے عیسی کو تختے سے اٹھا کے تخت پہ بٹھایا گیا دن گزرتے رہے ملک صاحب یکم ربی الول بھئی توجہ سانے ایک عمل فیل سکر ربی الول سورج تلو ہوا تو پھر آمینہ کی آگوش میں سورج کو تلو دینے کی اجازت دینے والے کا آقا آگیا دن گزرتے رہے عجرت کی رات آگئی فکرہ میں کہوں گا چھپ پندے کے چہرے کی زیارت کروں گا جان کی جگہ پہ جان کو سلا کے جان بچا لی گئی تو اس طفح مدینے آگئے فکرہ میں کہہ گیا جان کی جگہ پہ جان کو سلا کے جان بچا لی گئی حجرت ہو گئی رسول مدینے آگئے کسی کی تحلیز پہ ستارہ اتر آیا کہ اللہ کا پردہ اللہ کے چہرے کے گھر آگیا جس مدینے کا ہاتھ بھی نہیں اٹھا بھئی اللہ کا پردہ اللہ کے چہرے کے گھر آگیا دن گزرتے رہے شیعہ یا سنی فکرہ سمئی دن گزرتے رہے کہ تین شابان آگئی تین شابان کو عرش پہ بیٹھے ہوئے حسین سے اللہ نے کہا جائیے فرش پہ ہمیں بچائیے جائیے فرش پہ توحید بچائیے حسین آگئے جب حسین فرش پہ آگئے میں یہ بیعث کرتا ہی نہیں کس وقت آئے بس جو سمئل لو فجر کے وقت میں فجر آگئی اس کی توضیح کا وقت نہیں میرے پاس فجر کے وقت میں فجر کا نوضول ہوا کہ اللہ نے حکم دیا جبرائیل مریم کو بشارت دینے والے جا بطول کو مبارک دے اس فکر میں گوھر کر لی اکیلا جاؤں فرمایا نہیں سارے فرش ساری حورے سارے رضوان جنت سب خلمان سب سب کو ساتھ لے زمین پہ اتر جاتا پورا ایک جلوس پیچھے چوتھے آسمان والے پانچ میں والے فرش بھی خورے بھی خیلوان بھی رضوان بھی آگے جبرائیل اسی جزیرے سے گزرے جہاں فطرس بنا تھا فطرس نے خزرتے جلوس کو دیکھا کہ سید الملائکہ جبرائیل قیامت آگئی فرمایا نہیں قیامت نہیں وہ آگیا جس کے بیٹے کے لیے قیامت رکھ جائے کیا بات ہے بہت اچھا وہ آگیا جس کے بیٹے کے لیے قیامت رکھ جائے فطرس کہنے لگا پھر وعدہ آج کے دن کا ہے ہمیں بھی لے چلیے جناب جبرائیل نے فرمایا لے جہاں بغیر اجازت کے اندر جانے والے کافر ہو جاتے ہیں وہاں جا رہا جہاں بغیر اجازت کے اندر داخل ہونے والے دائرہ اسلام سے نکال دی جاتے پہلے اجازت لے جبرائیل گئے مبارک دی مبارک دینے کے بعد نمیوں کے سلطان سے کہا یا رسول اللہ وہ ایک مریض نہیں سرکار نے فرمایا ہے فتر جی بادشاہ اسے لے آؤ فرمایا جو جو ہے نا کئی بندے سارے لارے جو جو مریض ہے لے آؤ اب یہ ذہن میں رہے جبرائیل سید الملائک ملک زب یہ سید الملائک فرشتوں کے سردار ہیں فرشتوں کے سردار ہیں اچھا کسی ماتحد کا سردار آ جائے توجہ تو ماتحد اٹھ جاتا ہے سردار کو سرانے بٹھا کوئی ماتحد سردار کی گود میں نہیں بیٹھتا پیروں میں بیٹھتا جبرائیل ہے سید الملائک وہ ہے فتر جبرائیل آئے آکر فترت سے کہنے لگے میں نے اجازت لے لی بس تیری توبہ ہونے والی لے چلیے پھر کسی کو بھیجے مجھے لے جائے جبیل جبرائیل نے کہا کسی کو کیوں بھیج آ میرے پروں پہ بیٹھ میرے بندے آپ بھی نہیں جا گئے آ میرے پروں پہ بیٹھ کسی عام فرشتے کو بھیج دیں آپ سید الملائک ہیں جناب مریض اسے مات می کا مقام بتانے جا رہو ایک فکرے میں سمجھانے آپ کیا ہیں جہاں سے بات شروع ہو ہو ہی تو بھی تو مریض حسین آ میرے پروں پہ بیٹھا پروں پہ بیٹھا کے مہو پرواز عبرائیل مدینے کی طرف آئے آکے منظر دیکھ جھولا خالی پڑے نبیوں کے سلطان نے حسین کو سینے سے لگا کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے درود دیکھتے ہوئے درود پڑتے جاتے ساب آشیات جو ان فکروں میں بول رہے بڑی دیر جبرائیل کھڑے رہے کافی دیر کھڑا رہنے کے بعد عرض کی سرکار میں ہادر ہو گیا مریض آ گیا کس بات کہ ان تغیر بادشاہ حسین کو جھولے نے لٹا دے کیوں سرکار وہ مس کر میں فرمایا حسین سے نہیں مولا کس سے فرمایا جھولے سے جھولے سے مات بھی اور حسین والے اپنا مکم سمجھے چھولے سے کر ادھر خطرس چھولے سے مس ہوا وہ چھینہ ہوا پر دوبارہ وہی آگیا جہاں تھا ان سے بھی زیادہ خوبصورت خطرس نے پرواز کی اور پرواز کرتے ہوئے پھر کہا میں جبرائیل نے کہا اللہ پھر غرور کر رہے فرمایا کرنے دے اب حسین کا ہے یہ آپ سلامت رہے کرنے دے اب حسین کا جو حسین والے وہ کرے غرور کس بات پار کہ تعلق حسین بسم اللہ بہت شکریہ نواز بسم اللہ کرے غرور لیکن کس بات پار کہ تعلق حسین جا پھر رسول پاک میں حسین بادشاہ کو اٹھا رہے حسین کو اٹھا کے مسجد میں لے آگے نماز فاجر کا وقت رسول نے حسین کو مسلح پر رکھ کر واجب نماز پڑی کھا گئے آپ فکر حسین نے رسول نے حسین کو مسلح پر رکھ کر واجب نماز پڑی نماز کے بعد تاقیبات کی جگہ پہ آئیں ناظرین میں درست آئیے 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 تاقیبات کی جگہ پہ حسین کو آگوش میں رکھ اور تاقیبات کیسے ہو رہی ہیں رسول حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر رسول حسین کے چہرہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر پھر کہہ رہے ہیں الحمدلللہ حسین نے آنکھیں کھولی رسول نے کہا سبحان اللہ آئے سبحان اللہ گور میں رکھا ہوا تھا اب حسین خدری گڑنوں کے بل ہو رہے ہیں کہ آج نبی کی نظریں گود سے ہٹتی نہیں یہ عبوش میں ہے کوم اب حسین خدری گھٹنوں کے پل ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ گود میں کون ہیں فرمایا الحسین منی وانا منال حسین آپ جیئے آپ جیئے آپ سلامت پھر بھئی توجہ ہوں جیبراییل وہی رہ گئے جولا 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 حسین بادشاہ کا جولا 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 جیبراییل میکائیل یعنی حسین کا جولا جولانا اللہ کی تصویر فرشتہ اللہ کی تصویر کے سوا کچھ نہیں کرنے سیدہ تصوی پڑھ رہی فرشتے جھولا جھولا یہ جن کا جھولا فرشتوں نے جھولایا انہوں نے بھی کسی کا جھولا جھولایا شاوہ 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 انہوں نے کہا ہاں ٹھٹ گیا بھئی دی بس نہیں دی بس نہیں ایسے نہیں ایسا نعرہ نہیں مل گئے والو حیدری یہ جن کا جھولا فرشتے جھولا انہوں نے بھی کسی کا جھولا جھولا وہ جھولا جھولا نوالے کھوہ سلوات پڑھیں ایک بار بلندہ بس آجے آنے آجے 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 آلیب آجے آجے آکھیں جن بے آ causing جن nine عالم عباس پیٹیسی آئیں 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 محمد آل محمد 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 بات تمام ہوگی بیٹے بیٹس جاؤ بیٹس جاؤ بیٹس جاؤ ہوسین کا جھولہ فرشتوں نے چلے میں ایک فکرہ عالم بھائی آگئے تو عزیز بھی ہے میرا میں اس کی موجودگی میں ایک فکرہ اور کھاں جب ہوسین بادشاہ اب یہ فکرہ میرا نہیں ہے یہ ایک قبلہ زہدی صاحب اگر آج زہدی صاحب ہوتے تو کیا کرتے ہیں چھت کر کے گھر چلتے ہیں ہاں ایسے ہی آلہ کہ بلادر حسن زہدی صاحب فرمایا کرتے تھے جب حسین آئے تو رسول پاک نے آکھ سیدہ سے کچھا سیدہ شہدادے کا نام رکھا ہے تو بی بی نے عرض کی بابا جان میں آپ سے صفقت تو نہیں کر سکتا آپ رکھیں فرمایا نہیں میں نے تو نہیں رکھیں بابا آپ نے بھی نہیں رکھنا پھر کون رکھیں فرمایا علی کا انتظار کر رہا ہاں علی آگئے جب علی آئے تو شہدادی پاک نے اور امام الانبیاء نے مشترکت اور بیت زبان کا یہاں آلی نام رکھیں سیدہ کچھا بابا بابا میں نام کیسے رکھوں دیکھیں و سنو عنی صحاب skeleton بابا Taylor بابا میں نہیں بھی نہیں رکھا آپ نے بھی نہیں رکھا حسم کہہ رہے ہیں میں نے بھی نہیں رکھنا پھر اس کا نام دون رکھے گا اور حسول نے برمایا اب اس کا نام وہ رکھ گیا تو اس کا ہم نے رکھا یہ آپ سلامت دیں آپ کی آپ کی زندگی آپ جیو بیٹھے جس میں ہو جس میں ہو اگے ہو جائے تمہیں اگے ہو جائے تینے میں توفتان کر رہے آج 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 ایک تو ٹوپی لالی ایک تو ٹوپ پڑی جو میں نام یہ تھے سارے نام ہیں یہ خود تو رکھتے نہیں وہی رکھتے حسین بادشاہ کے بیٹوں کے نام بھی اللہ نہیں رکھتے ہاں وہی رکھتے سارے بیٹوں کے نام حسین کے سارے بیٹوں کے نام اللہ نے رکھے ہیں اور کیا نام رکھے ہیں سب کا نام علی رکھے ہیں حالم میں ایک فکرہ کونگوں پسند آئے تو دعا دل میں کر دوں توجہ کیونکہ تُم ممبر سے اللہ کہا کم بولتی ہو اس لیے میں داد نہیں مالی میں کہا رہا ہوں داد دے دیں توجہ کر رو میں فکرہ کہنے جا رہاں اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو بھی حسین کو باپ کہے اس کا نام علی ہو جو بھی حسین کو باپ کہے اس کا نام علی تین بیٹے تین بیٹے علی اکبر علی اوسط علی اسکر یہ جنہیں ہم علی اکبر کہتے ہیں جنہیں ہم علی اکبر کہتے ہیں یہ علی اوسط علی اکبر مولا سجار ہے ہم آگری فکرہ کہہ رہا ہوں درمیان میں فکرہ آگیا تھا علی اکبر مولا سجار علی اوسط وہ ہیں جنہیں ہم علی اکبر کہتے ہیں پھر علی اسکر ہیں وہ ہمارے اسکر نہیں وہ اکبر کے اسکر ہیں وہ اکبر کے اسکر ہیں ہمارے اسکر نہیں ہمارے کوئلی ہیں اچھا پھر یہ شبیعہ پیمبر کا نام علی اکبر کیسے ہے جب علی اکبر مولا سجاد ہے مولا سجاد نے خود علی اکبر سے کہا تھا علی اکبر میں تیرا اوسط ہوں تو میرا اکبر جسے ساجدین کا سید اکبر کہے نہیں آپ نے غور نہیں فرماتا وہ علی اکبر ہے اور پھر یہ شبیعہ پیمبر ہے شبیعہ سے مراد بن لیتے ہیں نقل تو میں ایک بات ارز کر دوں اس محترم اور ذہین مجمع کی خدمت میں اللہ نقلیں نہیں بناتا اللہ نقل نہیں بناتا اللہ جو بناتا ہے اصل بس اور اس پہ کریم کرولا کی فرمان کی نفس موجود ہے مولا نے فرمایا اللہم اشہد ہاولائے قوم قد بردہ الیہم غلام اشبہ ناسب رسول نتکن خلکن و خلکن اور اس کے بعد سرکار کریم کرولا نے اللہ کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے ارز کی وَإِزَشْتَكْنَ لِزِيَارَةِ النَّبِيِّكَ فَنَدَرْنَا إِلَيْهِ اللہ جب مجھے شوق ہوتا ہے میں تیرے نبی کو دیکھوں تو میں اپنا اکبر دیکھتا ہوں سیدہ آپ کو سلامت رکھیں میری حاضری ہو گئی اسے قبول فرمائیے گا ایک فکرہ میں مسائب کا کہہ جاؤں تاکہ دونوں حصے مقمل ہوتے ہیں بڑتی اتنے اور بھی زاکری میں آنا ہے آئیں جی آئیں اس میں آجا اب باس کے بعد بڑا مارا لوگوں نے حسین سے آئے 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 مختصر مختصر تین چار فکر زاکر عرصے کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور مولا بناتا ہے بننے کے کوشش کرنے والے نہیں بنتے ہیں سنیں گے لوگوں میری عزیز کے لئے دعا بھی ہیں دل سے دل کیونکہ مسائب ان کا حصہ ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں تو شاید میرے بعد آنے والی زاکری کے لئے سرمایہ بن جائے اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال ہونا کہ لشکر یزید نے حسین کو کتنا مارا آئے اتنا سن لو کہ یزید کی فوج نے حسین کو اتنا مارا جتنا عباس کا ڈر تھا جزاک اللہ مرحبا کہ آوازِ غولاند میں میرا حصہ مل گئے خیرات میں بہت 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 جی بسکر اتنا مارا جتنا عباس کا ڈر تھا اتنا حسین کو مارا اور پھر کوئی مورد میں تو میں میں تو ایک ذاکر ہوں ایک شاعر ہوں میں کیا لکھوں گا میں کیا پڑھوں گا کوئی موسک ترین مقتل نبیس بھی تیہ نہیں کر سکا کہ یزید کی فوج نے حسین کو قتل کرنے سے پہلے زیادہ مارا یا قتل کرنے کے بات میری حاضری تھی بھائی کے ہاں حاضر ہونا تو حکم تھا تعمیل ہو گئی بس میں شہدادی پاک کی بیان کیوئی ایک روایت پڑھ دوں میری مخدومہ آلیہ سلالت الولایت شریکت الہسین امینت الامامت پاک آلیہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بھائی شہید ہو گیا تو پھر ستر رومی گھوڑوں کو رومی گھوڑوں کو نوجوان حیران ہوں گے رومی گھوڑے یہ دو رکابوں والی ہوتا ایک رکاب میں پاؤں رکھ کے اس کی زین پہ نہیں بیٹھا نہ سکتا یہ سمجھ لیں کہ دو سیڑیاں ہوتی ہیں جنہیں چڑھ کے سوار اس کی زین میں انچے گھوڑے ہوتے ہیں دو رکابوں والے رومی ستر کھوڑے شہدادی پرماتی وہ سارا دن دوڑ چکے تھے نا پھر انہیں نئی نالیں لگوائی گئی ایک لفظ میں نے کہنا ہے ہائے آپ کی جو لندوں نے نہ سلام کرنا نالیں جس پنجابی بولنے والے کو سمجھ نہیں آئی اسے میں پنجابی میں سمجھا دوں نئی کھوڑیاں لگوائی گئی اور شہدادی پھر اپنے ساتھ نے کہا کہ گھوڑے دوڑاؤ سیڑا فرماتی میں بہت قریب کھڑی تھی نوجوانوں کی ہائے کی آواز آنی چاہیے سیڑا فرماتی جب گھوڑے دوڑے میں قریب کھڑی تھی میں اتنا قریب کھڑی تھی کہ جب پہلا سن میرے بھائی کے سینے پہ آیا میں نے زندگی میں دوسری بار پسلی ٹوٹنے کی آواز سنے سیدہ پہلی بار کب سنی فرمایا جب میری ماں کے پہلوں میں تازیانہ لگاتا فَسَيَا لَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُ الْقَلِبُونَ مُلَانُوا سامنے مُحترم مُزین ارمینبر ہے ملک پاکستان دیمار و شخصیت بحر المصائب غم کے بحر بے کرا مرکہ دردقاس غم نقاش غم مفسر تاریخ کربلہ دلیل آف وقا حاج الحرمین حاجی زبار عالم اباس بٹی صاحب اندفرانباد زاکر اہبیت مندہی آل محمد انتہائی واجب القدر برادر محترم علی گوہر شیخ خانہ صاحب اندفرانباد ملک پرکستان دی معروف شخصیت کاری القصائد خضینت القصائد ملک شفقت رضا شفقت صاحب آف لہار عرف آخرت ملک پاکستانی محروف شخصیت مفسر تاریخ کربلا آجی زوار مار غلا